عید تو آئی اتنے انتظار کے بعد لیکن یہ کیا عید کے پہلے ہی دن پیٹ خراب اور بس اس کے بعد نہ تو ہی دن جو آئے ہوگی نہ تو کچھ کھایا جائے گا السلام علیکم ویلکم ٹو لاب ٹو کوک یو کن ڈوئر ڈی بیس پلیس فر ایزی کوکنگ پیچھے جو ریسپی چل رہی ہے وہ ہے بیف کورما اور بالکل آپ کارڈ میں دیکھ سکتے ہیں ریسپی میرے چینل پہ بھی جا سکتے ہیں اچھا ویسا ہوتا ہے سپیشلی زیادہ بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے لیکن بڑھوں کے ساتھ بھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو عید پہ خالص گوشت آپ کھا رہے ہوتے ہیں جو کہ پورا سال آپ کو ملتا نہیں انفورچنیٹلی اور ایک دم سے خالص چیز کھائیں تو آپ کے پیٹ پہ تھوڑی بھاری رہتی ہے اور دوسرا یہ کہ زیادہ کھا لیتے ہیں ہم لوگ اور جب گوشت ہی گوشت ہر جگہ بن رہا ہوگا تو مطلب زیادہ کھانا تو سبا دوپیر شام آپ گوشت ہی کھا رہے ہیں لیکن اس کے لئے اگر ہم تھوڑی سی کچھ ٹپس کو فالو کر لیں دو تین کام کر لیں تو بس پھر تو سکون میں ہماری عید گزر سکتی ہے جو کہ میں اب آپ کو بتانے والی ہوں سب سے پہلے تو عید والے دن صبح اٹھ کے جن کے پیٹ زیادہ نازک ہیں مطلب آپ نے صبح اٹھ کے نہار مو کعوہ پی لینا ہے سونف، الائچی، پودینہ ایک ٹی سپون سونف، ایک الائچی اور ایک پتہ یا دو پتے پودینے کے ڈال لیں ایک اوبال آنے دیں اور بس that's it اس کو بعد میں چھان کے ویسے پی لیں یا چینی ڈال کے پی لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ایمیون سسٹم کو تھوڑا سا مطلب help مل جائے گی اور وہ تھوڑا سا strong ہو جائے گا کہ صبح صبح نہار پیٹ آپ نے اچھے جو لوگ قربانی کہہ رہے ہیں نا وہ کیونکہ انہوں نے بھوکا رہنا ہوگا قربانی تک تو وہ لوگ پھر جب قربانی ہو جائے اور قربانی کے گوشت سے ہی پھر وہ روزہ افطار کرتے ہیں کیونکہ تو اس time پہ وہ تھوڑا سا مطلب گوشت کھا کے تھوڑی سی ایک پیس چک کے کلیجی کا اور اس کے بعد پھر یہ کعوہ بھی لیں اور پھر باقی کھائیں ٹھیک ہے مطلب ظاہر ہے تھوڑا سا کرنا پڑے گا اور بچے جو ہیں بچوں کو بھی آپ صبح میں پلا دیں یہ کعوہ اچھا کعوہ پی لیا آپ نے اور کعوے کی جگہ آپ دہی بھی کھا سکتے ہیں نہار مو بچوں کو بھی کھلا دیں اور خود اسی طرح سے کہ جب کھانے لگیں تو پھر آپ اس سے پہلے دہی کھا لیں ایک دو چمچ زیادہ نہیں ایک دو چمچ دہی کھا لیں اور اس کے کوئی پانچ کمینت بعد افتار کر لیں کیا کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ جب کھائے ہیں تو اس کے ساتھ ملکشیک ایوائیڈ کریں کیونکہ گوشت کھایا جا رہا ہوگا کھلی جی کھائی جا رہی ہوگی اس لئے ملکشیک پینا ایوائیڈ کریں اس دن کیونکہ عام کا محصہ میں ظاہر ہے تو دل تو کرتا ہے لیکن نہیں پینا اپنے ملکشیک اس کے بجائے آپ مزے کے کوئی حازمے والے ڈرنکس بنائیں ٹھیک ہے اور جن میں سے ایک ڈرنک جو بہت ہی مزے کا ہے اور جو خواتین کو بڑا ہی وہ پسند آئے گا خیر وہ میں نے کیا بنایا تھا بھی جو میں نے گول کپے بنائے تھے نا اور کسا جو پانی بنایا تھا اتنا زبردست ہے ایک تو حازمہ اس میں چیزیں ہی ایسی ہیں ساری اور وہ بالکل ملکشیک اور بوتلوں کی جگہ بوتلیں بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا دیکھا یہ پہ بوتلیں پھر کافی زیادہ پی جاتی ہیں کیونکہ آپ ہیوی ہیوی فیل کر رہے ہوتے ہیں اس لئے سیون اپ چڑھا سپرائٹ چڑھا اور الٹا اور نقصان ہو رہا ہوتا ہے بوڈی کو تو اس لئے یہ بنا کے رکھیں کھٹا پانی گول کپوں والا اور زبردست ہے ٹھیک ہے کھانے کے ساتھ بھی یہی پیئے ہیں مہمانوں کو بھی یہی پلاو یار اتنا مزے کا ٹیسٹی لگتا ہے اس کے علاوہ ایم ڈی اور آلو بخارے کا شربت اور وہ بنا کے رکھیں ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں سمجھداروں والے کام ٹھیک ہے بے بکوفو والے کام نہیں کرنے کے ایک تو ڈبے مسالے مسالے ڈبے لاغے رکھ لیں اور دوسرا جی بوتلوں کا بڑا سٹاک آج ہے مطلب ضروری نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے اور مطلب دوسروں کی خاطر آپ اپنی صحت کا اتنا اچھا ویسے ہم کہیں گے جی وہ ایسے تو ہم ایسے ہم تو بڑے یہ تو وہ اور الٹا ان کے ڈر کے مارے جی بوتلیں گھر میں بھری جا رہی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور ان کے گھر بوتل نہیں کوئی ہے آج یہ ہوتی ہے ہیلڈی چوائز اور اکل مندوں والے کام ٹھیک ہے تو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کے صحت اور لوگوں کی باتوں کی اگر واقعی آپ کو پروانی ہے ہم کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں کوئی فرق پڑتا اور اندر سے ہم اتنے ڈرے ہوتے ہیں کہ ہائے کوئی کیا کہے گا سو جس فیل ایزی اور اپنی صحت کے بارے میں سوچیں اپنے بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں سوچیں اور کیا کہنا تھا لیمو لیمن ایڈ بھی آپ بنا سکتے ہیں لیمو کی سکنجوی نمک والی یا میٹھی جو بھی آپ کو پسند ہے اور لیمو ڈال ڈال کے کھائیں ادرک ڈال ڈال کے کھائیں اپنی ڈشز پہ کیونکہ یہ بھی بڑے اچھے ہوتے دیجیشن کے لیے اور کڑائی انکورمائن ان سب میں ادرک اوپر سے اچھا لگتا ہے اس لیے اس میں گنجوسی نہ کریں خوب ٹکا کے کھائیں چلیں جی ان ٹپس کو فالو کریں اور ضرور مجھے بتائیں اگر ان کا کوئی فائدہ ہوا آپ کو کہ نہیں اور اسی طرح کی اور ٹپس دیکھنے کے لیے اور ایت سے ریلیٹڈ ریسپیز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل کو ایک منٹ بٹا لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کل ایک اور مزے کی ریسپی کے ساتھ حاصل ملکات ہوگی اللہ حافظ